افتاریاں تو بہت ہوئی پرچے بھی بہت ہوئے وحشی قسم کا جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں آپ کو وہ تشدد صرف شہباز گل پہ آواز بند صرف شہباز گل کی سولہ دن گھر والوں سے دوستوں سے کسی سے ملنے نہ دیا گیا وہ صرف شہباز گل کو عدالتوں میں ٹرائل چل رہے ہیں تیزی سے یہاں تین تین سال فردے جرمائید نہیں ہوئی میرے پہ دو مہینے کے اندر فردے جرمائید کرنی جس میں صدائے موت ہے جس میں عمر قید ہے کیوں کیونکہ میں اس اسماعیل گل کا پوترہ ہوں جو لور میڈل کلاس سے تھا انپڑ تھا وہاں سے اٹھ کے یہاں آگیا تھا اس کی یہ غلطی تھی ہندوستان کے اندر یہی ایک سو چوبیس اے جو دفعہ ہے اس کے اوپر لوگوں کے اوپر مقدمات کیے گئے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو غداری کے جرمے جیلوں میں ڈالا گیا ہندوستان کی سپریم کورٹ نے آخر تنگ آکے اس قانون کو انگریزوں کا کالا قانون کہہ کے بند کر دیا آج ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر اس دفعہ کے اوپر پرچے نہیں ہو سکتے اور میرے اوپر دو درجن غداری کے پرچے دے دیئے میں کہاں سے غدار ہوں میرا باپ کہاں سے غدار ہے میرا دادا کہاں سے غدار ہے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں دو دفعہ عجرت کی ہم نے میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا مجھے موقع ملا میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی پہ گیا میں ٹاپ سیلری لے رہا تھا اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا سب کچھ چھوڑ کے اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا میرے جیسے سب نے منع کیا مجھے پشتاوا نہیں ہے میں اس کی قیمت دے رہا ہوں لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنے سب کچھ چھوڑ کے پہن رکھا جس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا وہاں پر ایک داداری دو درجن گھتداری کے مگتمات ہیں میرے اوپر پوچھا بھی نہیں جا رہا کوئی ظالم پوچھ بھی نہیں جا کہ شہباز گل ان کو لڑ لوگے آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لوگے تو دو جان چھڑا ہوں آپ نے مجھے سزائے موت دینی دے دے جان چھڑائیں میں اس زلط کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے میں عدالت سے مانوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائیں کیونکہ میں اس زلط کی زندگی نہیں چینا چاہوں گا جو آپ میرے ماتہ پہ نکھ رہے ہیں اسماہیل قیل کا پوتا غردار نہیں ہے اس ملک کو آپ کس طرح مجھے آپ نے مارا میں نے کلا نہیں کیا میں اتنے مہینوں سے چھپوں کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹ ننگا ہوگا میرا ملک ہے نا نہیں واقعی میں نے کسی نے کا ڈر گیا آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس ایک گھنٹہ دو گھنٹے رہے انہوں نے باہر آ کے کیا کیا میں سولہ دن رہا آپ کے پاس میں چھپ ہو گیا صبر ہے ہم لوگوں میں ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہمیں بڑا صبر ہے ہم لگے ہوئے زخم بھی معاف کر دیتے ہیں بہت صبر ہے مجھے پتا ہے میرے ملک کو اس کا نقصان ہونا ہے مجھے میری یونیورسٹی نے کہا کہ بتاؤ یہاں کس کو لکھنا ہے آپ کو پتا ہے میں نے آج تک امریکن امیسی کو خاتمی نے کہا میری بیوی وہاں بیٹھی ہے میں نے صرف منع کیا آپ نے کسی کو ایمیل نہیں کر دی یہاں کسی کو زکام ہو جائے تو یہ ہر فورن جو کوئی انجیوز کو لکھتے ہیں یو این میں لکھتے ہیں کہاں کا لکھتے ہیں میں نے اپنی ساری فیملی کو منع کیا کہ نہیں لکھنا احساب پاکستان میں لینا ہے پاکستان کو باہر بدنام نہیں کرنا یہ سچ ہے کہ میرے پر تشتد ہوا میرے پاس تذکیریں ہیں اس کی لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی عبارے کو نہیں لکھنا تو اس کا صلح اگر صدائے موت ہے تو دے دیجئے لیکن یہ بار بار مقدمیں نہ کیجئے میڈل کلاس ہوں تکلیف ہوتی ہے